یا راجنے تک نبز بھی اور لوگوں کا من بھی ناپا جا رہا ہے اب اے دوبے کیسے دیکھتے ہیں یہ بھاگ دو کی خبر دیکھیں میں تو پہلی یاترہ کی یاترہ کا پہلا چینل تھا اس کی ریپورٹ جو ملتی ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ کامیاب رہا اور راہول گاندی کو ویکٹی کا دروب سے اس سے بہت لاب ہوا لیکن کانگریس پارٹی کو کتنا لاب ہوا اس کی اوپر سوالیہ نشان ہیں اور سب لوگ سارے سارے سمیقشل اس پرشن کو اٹھا بھی رہے ہیں میری اپنی راہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اور نیتا دو دھراتل پر کام کرتا ہے دو دھرییاں ہوتی ہیں اس کی اوپر کام کرتا ہے ایک دھری تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک منج سے کھڑے ہو کر پوری جنتا کو بینہ کسی بھید بھاو کے بینہ کسی جاتی سمدائے کے فرق کے سمدد کرتا ہے تب اس کے سامنے جنتا ہوتی ہے جنتا ماسز ہوتے ہیں اس کے سامنے لیکن ایک دوسرا دوسری دھوئی یہ ہے کہ ہر نیتا اور ہر پارٹی کو سماج کے ویبھن حصوں کے ساتھ میں اور خاص طور سے ویبھن سمدائیوں کے ساتھ میں سمبات کرنا پڑتا ہے یہ لوگتنتر جو ہے وہ کمیونٹیز کا سمدائیوں کا لوگتنتر ہے سمدائے کے اس طرح پہ تہہ ہوتا ہے کہ کس کو بوٹ جائیں گے یہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ سمدائیوں کے نیتاؤں کو ایک سمدائے کے کئی نیتا ہوتے ہیں ایک سمدائے اس کا ایک نیتا بھاجپا میں ہو سکتا ہے ایک نیتا بھاجپا سے ناراج ہو سکتا ہے تو پارٹیاں جو ہیں سمدائے کے نیتاؤں کو اپنی اور کھیشتی ہیں تاکہ ان سمدائے کے پورے نہ سہی تو کچھ نہ کچھ بوٹ ان کو پرابت ہو کانگریس کے ساتھ ساٹھ کے دشک سے ہی ایک کے بعد ایک ویبھن سمدائے باہر جاتے گئے پچھوے گئے دلت گئے مسلمان گئے کئی سمدائے کانگریس سے باہر چلے گئے اب کانگریس کا کام یہ ایک ان سمدائے کو باپس جیتنا اور وہ یاترہ سے پہلا والا کام تو ہو رہا ہے جواب دیش کی جنتہ کو ایک منج سے پڑے ہو کر یاترہ کرتے ہوئے ریلی کرتے ہوئے بھاشر دیتے ہوئے یا روڈ شو کرتے ہوئے آپ سمبودت کرتے ہیں دوسرا کام کہاں ہو رہا ہے کانگریس کا جنادھار کہاں بڑھ رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے بھئی یاترہ ہو رہی ہے جب یاترہ ہوتی ہے تب تیجنا پیدا ہوتی ہے ایک گتشینتہ پیدا ہوتی ہے لوگ اس کی طرف آکرشد ہوتے ہیں لیکن یاترہ کے پہلے کیا ہو رہا تھا یاترہ کے دائیں کیا ہو رہا ہے یاترہ کے بائیں کیا ہو رہا ہے اور یاترہ جب گجر گئی تب اس جگہ کیا ہو رہا ہے پر کیا یہ ایک سمارٹ سٹریٹیجی بھی ہے کانگریس کی خاص راہل گانڈی کے منجرز کی کہ راہل گانڈی دیکھیں اگر ہم کرشمے کی بات کریں کرزما جو وہ انگریزی کا شبد ہے اس کا ہندی میں انواد کرشمے کے طور پر کریں تو کرشمائی جو چھوی ہے وہ اس میں نریندر مودی بھاری پڑتے ہیں راہل گانڈی پر اور جو لوگوں کو شبدوں کے جال میں اپنی طرف آکرشد کرنا وقتہ کے طور پر بھی راہل گانڈی پر نریندر مودی بھاری پڑتے ہیں اب سڑک پر اتر کر کیا وہ اس ڈس ایڈوانٹیج کوٹ انکوٹ کو اپنی مضبوطی میں تبدیل بھی کر رہے ہیں راہل گانڈی دیکھئے اگر کانگریس کے بھیتر کون کون سی راجیت ایک طاقتہ ہیں کون کون سے وقتی ہیں ان کا سروے کیا جائے تو اس میں راہل گانڈی ایک ایسے وقتی ہیں جو کانگریس کے اندر کونکریس کے لیے سب سے زیادہ ووٹ لاسکتے اور کوئی ریتہ ان کے مقابلے کونکریس میں نہیں ہے اس حیاترہ کو کر کے راہل گانڈی نے اپنی اس اسٹھیتی کو بہر بھی زیادہ مجبوط کر لیا اب کونکریس میں پہلے بھی ان کے نام پہلے بھی ان کی کوئی پرتیوکتہ نہیں تھی کوئی ہوڑ نہیں تھی ان سے لیکن اب وہ اور بھی زیادہ ہو گیا ہے ان کا اور کونکریس کے باہر بھی ان کی چھوی درست ہوئی ہے چھوی درست ہوئی ہے کونکریس پر پکڑ مضبوط ہو گئی آخری سوال یہ پکڑ مضبوط ہونا کونکریس پر وہ ریلکٹنٹ پولیٹیشن نہیں رہے یہ نہیں کہ کونکریس is a foregone story کونکریس تو ختم ہونے والی ہے جو وپکشی کھیما بھی سوچ رہا تھا تو کیا کونکریس دھوی بن پائے گی اور وپکش ایک جو ٹھوپائے گا کیا یہ بڑا سوال ہو جائے گا نا دوہزار چوبیس کے لیے سندیب جی کونکریس کوئی ختم ہونے والی نہیں ہے جو کوئی سوچتا ہے وہ غلط سوچتا ہے بھارت میں تو نامراج پرشن بھی آج تک ختم نہیں ہوئی ہے کونکریس تو بہت بڑی پارٹی ہے بہت طاقتور پارٹی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کونکریس رہے گی چناؤ لڑے گی وہ سب ہوگا وپکش کی اگوائی کر پائے گی یا وپکش بکھر بھی سکتا ہے نہیں دیکھیں وپکشی ایکتا کی بات کرنا جیسی جیسی ہم کلپنا کرتے ہیں سارے وپکشی ایک منچ پہ آ جائیں بھاچ باک خلاب ایک سنگ تب میدوار کھڑا کریں ایسی سنبھاؤنا ہے ابھی تو فیلال مجھے نہیں دیکھتی جیسے ایسے سمجھ گزرے گا یہ جو راکشیوں کے چناؤ تو وہ ایڈوانٹیج بی جی پی ہو جائے گا ایڈوانٹیج وپکش ہو جائے گا کہ ویکیندری کر دو لوگ سبہ چناؤ کا آپ نے اپنے علاقے میں ٹک کر دو ہاں یہ سب ہو سکتا ہے یہ ہر طرح کئی طرح کی کئی طرح کی رنگیتیاں اختیار کی جا سکتی ہیں نہیں پلیزنچل بھی ہو سکتا ہے نا چناؤ آج کل چہروں پر لڑے جاتے ہیں کہ پردان منتری کون ملے گا دیکھئے میں کہہ رہا ہوں کانگریس کو اگر اپنے کیچمنٹ ایریا میں اپنے پرہو چھتر میں بھاجبہ کو سکچم چناؤتی دینی ہے تو اسے ان سمدائیوں کے ان نیتاؤں کو اپنی اور کھیچنا ہوگا جو آج بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں کانگریس ایسا نہیں کر رہی ہے یہ ہے ہارڈ پولٹکس رڑنیتی بنانا بیٹھ کر اس میں جماع کھپانا اب دوسری یاترہ تیسری یاترہ چوتھی یاترہ کا مطلب نہیں ہے کانگریس کے سنگٹن کو صدارنے کا پریاس ان لوگوں کو کرنا چاہیے